بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم على رسولنا الكریم اما بعد حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں جس وقت رنگون گیا تھا رنگون جو ہے برما ہے برما اس وقت میں علاہدہ کنٹری ہے چھوٹا سا جزیرہ ہے حضرت او زمانے میں بھی وہاں سورت کے مسلمان آباد اور بڑے بڑے تاجرین تھے بہت اچھے کاروبار کرنے والے لوگ پھر سولحہ بھی تھے علماء سے قریب تھے مشایق سے باوستہ تھے تو بلاتے رہتے تھے اکابر کو حضرت کو بھی بلایا تھا حضرت تھانویر احمد اللہ علیہ اسی سلسلے میں فرما رہے ہیں جس وقت رنگون گیا تھا تو حاجی محمد یوسف صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی موقع خیر کا ہوا کرے تو اطلاع کر دی جایا کرے ہم بھی اس میں شریک ہو جایا کریں یعنی ازراح عقیدت انہوں نے حضرت سے یہ کہا کہ ایسا کوئی کام جس میں اخراجات پیسے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے خیر کا کوئی کام آپ کے سامنے آئے تو حمدے سے لوگوں کو اطلاع ہو جائے ہم بھی اپنے اس میں شرکت کر لیں گے یعنی تعاون کریں گے جب بھی کوئی ضرورت ہو دین کے کاموں کے لئے تو جو نیک مزاج تاجر ہیں وہ کہتے ہی ہیں علماء سے کہ کوئی ضرورت ہو تو اطلاع کیجئے جو ہو سکے ہم بھی شریک ہو جائیں گے اب بھی ہیں ایسے نیک لوگ تو انہوں نے بھی حاجی محمد یوسف صاحب کوئی تاجر ہوں گے انہوں نے بھی حضرت سے یہ بات کہی تھی لیکن حضرت کیا فرما رہے ہیں مگر چونکہ عادت نہیں کبھی زبان نہیں اٹھی قلم نہیں چلا چنانچہ آج تک بھی کبھی نہیں لکھا حالانکہ ان کی حالت پر مجھ کو ہر طرح کا اتمنان ہے یعنی ان کے مخلص ہونے پر پورا اتمنان ہے مجھے مالدار بھی ہیں مخلص بھی ہیں مگر اپنے نفس پر اتمنان نہیں اپنے نفس پر اتمنان نہ ہونے کی وجہ سے نفس کو گنجائش مل جائے گا مل جانے کا اندیشہ ہے اسی وجہ سے اور بھی ایسی باتوں سے اشتناب رکھتا ہوں یہ حضرت کا اپنا مزاج بیان کیا کہ یہ استغناء اور احتیاط ہے کوئی خاص لوگوں کو تو کہنا ہی چاہیے لیکن یہ ہے کہ خود علماء کو محتاط رہنا چاہیے کہ لوگوں پر دین کی ضرورتیں ان کے سامنے رکھی جائیں اس سے احتیاط ہو عمومی طور پر کہنے میں کوئی حرج کی بات عمومی طور پر یہ کہا جائے کہ بھئی یہاں یہ کام ہوتے ہیں بس اطلاع حضرت محیس سنہ رحمت اللہ علیہ نے مدرسہ قائم کیا اور تقریباً ستر پچھتر برس تک اس مدرسے کے وہ سرپرست بھی رہے حضرت نے پورے اتنے عرصے میں کوئی کام ایسا مدرسے کی رسید ہی نہیں چھا پون صدی تک مدرسہ چلایا اور اب بھی چل رہا ہے اسی طرح مدرسے کی رسید ہی نہیں چھا اور دو تین مخلص اور سمجھدار لوگوں کو مقرر کر دیا تھا وہ محسل نہیں تھے معرف تھے ان کے پاس رسید بھی نہیں ہوتی تھی وہ کوئی جندہ کرتے بھی نہیں تھے لیکن مختلف علاقوں میں جاتے کسی مسجد میں نماز پڑھتے اور نماز کے بعد اعلان کرتے کہ ہر دوئی میں ایک مدرسہ چلتا ہے اتنے طلبہ پڑھتے ہیں اتنے اخراجات ہوتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے تھے وہاں سے وصولی کچھ نہیں کرتے صرف تعریف تعارف ان کا نام معرف دو چار معرف تھے کوئی بھی جا کر پیسے لاتا نہیں صرف اعلان کرتا تھا کہ یہ ہوتا ہے کام ہو رہا ہے اتنے بچے ہیں یہاں تک تعلیم ہوتی ہے یہ ہوتی ہے بس ختم کوئی پوچھتا بھی کہ بھئی چندہ کہاں دینا ہے تو وہیں بھیجنا ہے ہم کوئی نہیں مدرسے کوئی بھیجنا ہے بھیج دیجئے آپ کوئی بھی نہیں کرتا تھا وہ صرف یہاں تک کہ بنارس میں ہندو مسلم فسادات اس دور میں ہو گئے تھے جب ہم پڑتے تھے اور مسلمانوں کا وہاں بہت اچھا کاروبار تھا بنارسی کتان ساڑیوں کا بہت بڑا کاروبار مسلمانوں کا تھا ان لوگوں نے سب فرم کارخانے جلا دیئے تھے سب کے ساتھ بہت بہت بڑا نقصان ہوا تھا تو وہ معرف صاحب جو بنارس جاتے تھے انہوں نے حضرت سے اجازت مانگی کہ میں جا رہا ہوں رمضان شریف میں اعلانات کرنے کے واسطے جا رہا ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ کیا اعلان کرو گے تو انہوں نے کہا وہی جو ان کو بتایا گیا تھا کہ اتنا درسہ ہے اتنے بچے پڑتے ہیں اتنا خرچہ ہوتا ہے یہ تعلیم ہوتی ہے یہ وہ ہی سب سنایا انہوں نے کہ یہی اعلان کروں گا جو ہمیشہ کرتا ہوں تو حضرت نے فرمایا تم بھی عجیب آدمی ہو بھائی تمہیں انسانیت سے ہمدردی نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے تم کو اس مرتبہ یہ اعلان کرو کہ یہاں کے مسلمان ہی زیادہ حق دار ہیں اپنے علاقے میں خرچ کرو پیسہ جو آپ وہاں بھیجا کرتے تھے وہ بھی یہی خرچ کرو ہم یہ بولنے کے لئے آئے ہیں یہاں کے ہی مسلمانوں کی مدد کرو تو یہ اہلاللہ ہوتے ہیں جن کو اس پر اعتماد نہیں ہے اعتماد اللہ کی ذات عالی پر ہے اللہ تعالی جو ہے سب کرنے والے ہیں یہ ہے حدیث پاک میں ہے جس بندے کو کوئی حاجت ہو جائے اور وہ سوائے اللہ تعالی کے کسی اور سے نہ کہے تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کو ایک سال کی روزی عطا فرمائے نہیں نہیں اس سے آسان ہمیں کیا راستہ دیا جا سکتا ہے بھائی یہ سب سے آسان راستہ دیا جیا ہے بس اتنی شرط ہے کہ غیر اللہ سے نہ کہے پس اللہ سے ہی کہے جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے علاوہ کسی سے نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالی حق تسلیم کرتے ہیں ورنہ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے لیکن اللہ تعالی خود تسلیم کرتے ہیں اس بندے کا تو مجھے کرنا چاہیے اس بندے کی مدد کرنی چاہیے تو ویسے بھی اللہ سب کے رب ہیں لیکن ایسے غیرت مندوں کے اللہ تعالی اور زیادہ حق کے ربوبیت ادا فرماتے ہیں اللہ پاک بس یہ ہے کہ تھوڑا سا نفس پریشان کرتا ہے اور کہتا ایسا نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا اس کا ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا ایسا ایسا قضا تو نفس بس گڑھ بڑھ کرتا ہے اور توقل کرنے نہیں دیتا مختلف خدشات ظاہر کر کر کے توقل کرنے نہیں دیتا نفس اگر کوئی نفس سے اس معاملے میں جیت جائے اور کہے کہ نہیں عرض و سما کا مالک ہے تمام خزائن اس کے قبضے میں اسی کو کہہ کر ہم کیوں محروم رہیں گے اس کو کہہ کر ہم جس مخلوق کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں کتنا ہی رئیس امیر قبیر ہوگا ہماری طرح حریص ہے ہماری طرح لالچی ہے ہماری طرح پیسے کا محتاج ہے سب کچھ تو اس سے کیا کہیں یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے ابھی تو آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ سے آگے دین کے کام کرنے پڑیں گے جتنا اللہ سے لینا سیکھ لو رستہ آسان ہو بہت سہل راستہ اس سے سہل کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ سب کچھ کے مالک سے جب ہمارا کوئی سمجھوتا ہو گیا ہے تو اب کیا پریشانی کیا فکر ہے ان حضرات کو دیکھو اُس زمانے میں وہ گاؤں کھانا بھون ابھی بھی چھوٹا سا قصب ہے بس اُس زمانے میں تو وہ تب ہی نہیں تھا پروسی میں جا کے بیٹھے حالانکہ کانپور میں جامعہ العلوم کے مدرس تھے خوب چرچہ تھا خوب شہرت تھی پورے شہر میں مانے جاتے تھے بڑی عزت و زائیان تھی سب تھی لیکن اپنے شیخ کے حکم سے گئے اور جا کے بیٹھ گئے وہیں پر کوئی اسباب نہیں تھے ایک دفعہ حضرت نے خود بھی فرمایا کہ بھئی ہم جو مالداروں کے حالات پر تنقید کر رہے ہیں اور ان لوگوں کی یہ کر رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے اور ہم ان کے حق میں مخلص ہیں اس واسطے کہ بھائی میں تم لوگوں کو ٹوکتا بتاتا یہ کرتا ہوں کرتا ہوں اگر مجھے اخلاص نہ ہوتا تو میرا بھی تو کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے میں تمہیں لوگوں کو خوش رکھتا اور مالداروں ہی کو خوش رکھتا تاکہ ان کے ذریعے سے اپنا کچھ کام بنتا رہے دنیا بنتی رہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے تو کوئی ذریعہ نہیں تھا لیکن جا کے بیٹھ گئے اور کوئی چیز کی کمی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ایک نہائیت اچھی متوسط خوشگوار زندگی معاشی اعتبار سے بھی گزر گئی کہیں مہتاش تو نہیں رکھا اللہ پاک نے کسی کا ایسے تو بھوپال کے نواف صاحب گئے تھے ملاقات کرنے کے لئے حضرت سے تو ملاقات ہو گئی جتنی اجازت تھی اتنا قیام کیا پھر جانے لگے تو انہوں نے حضرت کو کچھ نظرانہ پیش کیا دس روپے دس روپے تب بڑی چیز تھی تو دس روپے کا نظرانہ پیش کیا انہوں نے دے جائے تو حضرت نے معذرت کر دی کہ بھئی میں نئے لوگوں سے جن سے مناسبت نہیں ہے کوئی نظرانہ قبول نہیں کرتا میرے یادت نہیں ہے مزاج میں انہوں نے کہا کہ حضرت یہ قصب حلال ہے اور سنت سمجھ کے قبول فرما لیجئے تو حضرت نے اس میں سے چار روپے لے لی اور کہا یہ بہت کافی جب چلے گئے باہر نوہ صاحب تو ان کے خادم دوبارہ اندر آئے حضرت کے پاس اور کہنے لگے کہ حضرت میں تو آپ کے کشف کا قائل ہو گیا تو حضرت نے فرمایا کہ میں خود اپنے کشف کا قائل نہیں ہوں آپ کو کیا قائل ہو گئے ہیں آپ تو کہنے لگے نہیں نہیں میں تو قائل ہو گیا حضرت نے فرمایا ہوا کیا یہ تو بولو پہلے تو بولے ہوا یہ کہ نوہ صاحب جب چلے تھے وہاں سے تو میں خادم اندر تھا ساتھ میں انہوں نے الباری میں سے چار روپے نکالے تھے آپ کو تحفہ دینے کے لیے اب پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ ارے بھئے بڑے آدمی ہیں چار روپے تو کم ہیں اس لیے اور چھے روپے ڈال کر دس روپے کیے تھے تو جو وہ اخلاص والے تھے وہ آپ نے لے لیے اور جو انہوں نے دکھاوے کے رکھے تھے وہ آپ نے واپس کر دی تو میں تو سمجھ گیا کہ آپ بہت کشاف ہیں فوراں آپ کو پتا چل جاتا ہے سب تو حضرت ہن سے اور فرمایا کہ اب بھی میں نہیں مانتا کہ یہ کشف ہے ہوا یہ کہ میرے گھر میں ایندھن نہیں تھا لکڑیاں نہیں تھیں ختم ہو گئی تھیں اور مانگانے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں تھا میں نے صبح ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ پا کوئی بندوبست کر دیجئے تو مجھے چار روپے کی ضرورت تھی انہوں نے پیش کیا پہلے میں نے اصول کے مطابق منع کیا لیکن پھر خیال آیا کہیں اللہ یہ نہ فرمائیں کہ میں نے بھیجا تھا تو لیا نہیں صبح مانگ رہا تھا اب بھیجا تو لیا نہیں تو اللہ سے شرمہ کی لے لیا جتنی ضرورت تھی مجھے تو پھر ہم جیسے ہوتے تو اور ذرا متقیدی اس کی بڑھا دیتے تھے لیکن وہ تو مخلصین ہیں انہوں نے جو صاحب بات تھی پھر بھی کہا کہ تم کہہ رہے ہو مگر میں تو اب بھی نہیں مانتا کہ یہ کوئی میری معلومات ہیں یا کوئی خاص عرفانی قیفیت ہے وجدانی کچھ بھی نہیں بس ایسا قصہ ہو گیا تھا اس دور میں مخلوق سے تمہ بہت ہو گئی ہے مخلوق سے تمہ بہت بری چیز ہے مضمون چیز ہے کبھی کسی نے اہل اللہ نے مشایخ نے کسی بھی سلاسل عربعہ میں کسی بھی شیخ کے پاس دیکھو جو اہل حق ہیں کہیں ان کے پاس تمہ نہیں ہے تمہ نام کی کوئی چیز نہیں اللہ سے رکھو جتنی رکھنا ہے اللہ سے تمہ رکھ غیر اللہ سے تمہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے ایک عالم کی شان کے بالکل مطابق نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ جو کر دیں اس سے راضی رہو کتنے دن کی بات ہے کتنا بھی عائش کریں گے تو مر نہیں ہے کتنے دن کی بات ہے سلطان سنجر سنجر مقام کا نام ہے شاہ نیم روز نے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ اگر اجازت ہو تو جی چاہتا ہے کہ ملک ملک سنجر کا کچھ حصہ خانقاہ کے اخراجات کے لیے پیش کر دوں سنجر ایک ملک تھا وہاں کا جو سلطان تھا اس کو شاہ نیم روز کہتے تھے نیم روز بھی علاقے کا نام ہے اس نے حضرت عظم رحمت اللہ علیہ کو ان کی خانقاہ کے لیے کچھ زمین جیسے پہلے بادشاہ لوگ جو ہے جاگیردار بنا دیتے تھے جاگیریں وقف کر دیتے تھے مشاہق کے لیے بھی کر دیتے تھے نوابوں کے لیے بھی کرتے تھے تو پیش کش کی حضرت تاکہ اہل خانقاہ کی راحت اور آرام کا سامان ہو جائے حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا چونچتر سنجری رخ بختم سیاہ بات دردل اگر بوت حوص ملک سنجرم زانگہ کے یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیق جونمی خرم یعنی ملک سنجر کی چھتر کی طرح میرا نصیبہ بھی سیاہ ہوا اگر میرے دل میں ملک سنجر کی حوص ہو اور اصل بات یہ ہے کہ جب سے ملک نیم شب یعنی رات میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے دعا اور التجاہ کرنے کی توفیق مل گئی ہے جب سے ملک نیم شب رات میں یاد خدا جو سب سے بڑی بادشاہی ہے کی خبر مجھ کو ملی ہے میں ملک نیم روز کو ایک کوڑی کے بدلے میں بھی خریدنے کو تیار نہیں ہوں ہمارے پاس تو دولت ہے نیم شب آدھی رات کے بعد اٹھ جاؤ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرو سب ماں کو سب دیتا ہے اللہ تعالی دے رہا ہے لے لو تو جب سے ہمیں یہ دولت ملی ہوئی ہے اور اس کی خبر مل گئی ہے تب سے نیم روز جو اس کا علاقہ تھا اس کی مملکت کی حیثیت ہمارے نظر میں ایک کوڑی کے برابر بھی نہیں تو آنکھ کیا ہماری مدد کریں گے اللہ کر رہا ہے کر رہا ہے ایسی چلتا تھا حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کچھ رقم رکھ دی تھی ایک محراب میں اور اس پر پردہ پڑا ہوا تھا حضرت یہ فرماتے تھے اپنے لنگر کے منتظم سے کہ جب ضرورت ہو تو اس میں سے لے لو بس ہاتھ ڈال کے نکال لیا کرو اس میں سے تو وہ عمر بھر چلتی رہی اور اس کو خیال ہوا کہ آخر اس کے اندر رکھے ہوئے کتنے پیسے ہیں اس نے پردہ اٹھایا تو ختم ہو گئے پیسے یہ ہے اب اس دور میں تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں افسانے ہوں گے ایسی کا منگھڑت کہانیاں ہوں گی لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پہ کوئی بھروسہ کر کے دیکھے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار ضرور فرماتے ہیں ہمارے حضرت فرما رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا طرز یہ رہا ہے کہ صاف تو رہے مگر زیب زینت و تکلف نہ ہو بس میلہ نہ ہو پسینے کی بو نہ ہو اور یہ اعتدال بدون صحبت کے میسر ہونا مشکل ہے باقی امتیاز کا قصد اگر آدمی نہ چاہے تو فاخرہ لباس میں بھی امتیاز نہیں ہو سکتا اور اگر نفس امتیاز چاہے توازور کے لباس میں بھی امتیاز ہو سکتا ہے کہ بڑے ہی بے نفس ہیں میں تو اس ہی لئے اوسط درجے کا کپڑا پہنتا ہوں کہ کسی قسم کا امتیاز نہ ہو یعنی بلکل محتاج فقیر بھی نہ سمجھے جائیں اور بہت زیادہ اکڑفوں بھی نہ ہو بس اللہ جو دے اس میں درمیانی درجے کا وزاقتہ اور درمیانی درجے کی راحت آرام تک کوئی حرج کی بات نہیں ایک صاحب نے سوال کیا کہ میں قرض دار ہوں دعا فرما دیجئے اور کچھ پڑھنے کو بتلا دیجئے فرما کہ یا مغنی بعد نماز عشاء گیارہ سو بار پڑھا کرو اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف یہ عمل حضرت حاجی صاحب رحم اللہ بیان فرما کرتے حضرت والا کے رسائل اور موائز کا ذکر تھا کسی نے ذکر کیا ہو ہے کہ حضرت کی بہت سی کتابیں چھپ رہی ہیں اس پر حضرت نے فرمایا کہ مجموع موائز اور رسائل کی تعداد اس وقت بفضل ہی تعالی پانچ سو اک کامن ہے اور یہ اس طور پر بہشتی زیور کے گیارہ حصے ہیں مگر اسے ایک ہی کتاب شمار کیا گیا تفسیر بیان القرآن کی بارہ جلدیں مل کر ایک ہی کتاب مانی گئی اس طرح پر یہ مجموع تعداد پانچ سو اک کامن ہو گئی اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اس قدر کام لے لیا ورنہ مجھ اور حضرت کی وصال کے بعد شمار کی گئے تو ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی اللہ نے کام لے لیا لینے والوں سے فرمایا یہ بیچ کے معتقدین بڑے غزب کے ہوتے ہیں حاجی محمد عابد صاحب رات دن ہمارے اکابر کے مجمع میں رہنے والے تھے یعنی جو بانی ہیں دعلم دیوبند کے بانی اس طور پر کے دعلم دیوبند کے لیے سب سے پہلے کوشی شروع نہیں کی ارادہ تو حضرت مولانا قاسم صاحب ہی کا تھا وہ ہی فکر من تھے اور ان کو بڑا فکر تھا لیکن وہ میرٹ کے پریس میں کام کرتے تھے یہ حاجی عابد صاحب جو دیوبند میں رہتے تھے ان کی فکر کو دیکھ کر ان کو فکر ہوئی یہ عالم تو نہیں تھے مگر علماء کے بہت معتقی تھے اور صاحب نسبت بزرگ تھے انہوں نے ایک دن سوچا کہ کچھ سرمایہ کر کے مولانا کو اطلاع کر نا چاہیے اس لئے ایک لمبی جھولی لے کے بتایا کہ بھائی ایک دعلم قائم ہونا ہے اس کے لئے کچھ تعاون کر دو اور ہم کچھ نہیں کہتے اس کے اندر ہاتھ ڈال کے رکھ دو جو بھی رکھنا چاہتے تو لوگوں نے تعاون کیا شام تک تعاون لیتے رہے شام کو اس کو گھر پہ گینا تو کچھ رقم تو اس طرح پہلی اینڈ بھی ان سے رکھوائی مولانا قاسب نانو اس اعتبار سے وہ مؤسسین میں سے ہیں مہا اس کے مگر ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ بعد میں اکابر کے اور ان کے درمیان میں کچھ بدگمانی ہو گئی نائتفاقی کی صورت پیدا ہو گئی یہ بیچ کے معتقدین بڑے غزب کے ہوتے حاجی محمد عابد صاحب رات دن ہمارے اکابر کے مجمع میں رہنے والے تھے مگر ان مساحبین و مقربین کے بدولت ایک زمانے میں تفریق ہو گئی تھی میں تو کہا کرتا ہوں کہ مقربین مقربین بن جاتے ہیں مقربین مقربین بن جاتے ہیں یعنی بہت تکلیف دینے والے بن جاتے انہوں نے ہماری جماعت پر یہ الزام لگایا کہ یہ تحدور کی تنقیص کرتے ہیں نفس ذکر رسول کو حرام کہتے ہیں بس اس روایت کی تصدیق کرنے سے فتنہ بڑھ گیا اور یہ روایت کا سلسلہ ایسا زہر ہے کہ اسی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاوی رضی اللہ عنہ میں لوگوں نے جنگ کرا دیا بیچار حاجی محمد عابد صاحب کیا چیز تھے یعنی صحابہ میں جب لوگوں نے لگائی بجائی کر کے معاملہ بگاڑ دیا اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی اہل اللہ بھی جو ہوتے ہیں تو ایک انسان ہی ہوتے ہیں بشر ہیں بشری گمزوریاں ان کے اندر بھی ہوتی ہیں لیکن جن لوگوں کو رفتہ رفتہ بزرگوں کی بارگاہ میں تقرب حاصل ہو جاتا ہے پھر وہ ہمیشہ کے حاضر باش بن جاتے ہیں تو بسا اوقات اگر وہ احتیاط نہیں کرتے خوف خدا نہیں ہوتا تو اس کی شکایت کر دی اس کی شکایت کر دی اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا اس کے بارے میں دھیرے دھرے دور کر دیتے ہیں بعض مخلصین کو بھی پھر دل ٹوٹ جاتا ہے وہ الہہدہ ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں یہ سب سبب بنتے ہیں مقربین حضرت یہ فرما رہے یہ مقرب لوگ جو ہاتے ہیں سب تو نہیں لیکن کوئی کوئی تقرب ہی حاصل گیا ہوا ایک اگر بڑ کرتا رہے ایسا اپنے مزرگوں کے حامی دیکھنے کو ملا ایک مدرسہ کا ذکر کرتے ہوئے فرما کہ جب کوئی مریض اس درجے تک پہنچ جائے کہ اس کی صحت اور حیات سے مایوسی ہو جائے تو اس کو گو مادی ترقی باقی بھی ہو اسی مضمون کے متعلق میں نے فلان مدرک محتمی مرہوم سے کہا تھا کہ اگر مدرسہ ان مفاسد کے ساتھ باقی بھی رہا اور مادی ترقی بھی کی اور روح باقی نہ رہی تو اس کی ترقی اس حالت میں ایسی ترقی ہوگی جیسے مرنے کے بعد لاش پھول جاتی مگر تھوڑے ہی دنوں میں پھٹ بھی جاتی اس وقت تماشا ہوگا کہ محل بھر کو کیا ہوا بلکہ بستی تک اور بستی سے بھی آگے بڑھ کر قرب جوار کو بدبو سے خراب کرے گی ہاں اگر روح باقی ہو اور ساتھ ہی مریض کا جسم کمزور اور لاغر ہو گیا ہو تو اس کا علاج ہونا بھی ممکن فربا ہونا بھی ممکن اور ایسا فربا موٹا ہونا محمود ہے نہ کہ آماس کی فربا ہی یعنی ورم سے موٹا ہونا یہ جو ہے کوئی پسندیتہ تو نہیں ہے یعنی حضرت یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی بھی دینی ادارے سے موطب کام ہو رہا ہے نفیام ہو رہا ہے اور اگر آپس میں ایسی نا اتفاقی ہو جائیں کہ بجائے کام کے فتنہ ہونے کا خطرہ ہے تو پھر کام ختم ہی کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے اس کو اس کی حالت میں اللہ تعالی بہت مشتغنی ہیں سب سے زیادہ مشتغنی ہیں جہاں طلب صادق پاتے ہیں جہاں اللہ رب العزت عدب دیکھتے ہیں وہیں پر اپنے علم کو متوجہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہر کجا پستی آب آجار روت فرمایا کہ میں کیا عرز کروں دوسروں سے تو میں کیا خدمت لے سکتا ہوں اور کسی کو کیا ستا سکتا ہوں میں نے اپنے تنخوادار ملازموں تک سے کہہ رکھا ہے جو کام نہ کر سکو صاف کہہ دو کہ ہم نہیں کر سکتے مجھ کو اس پر کوئی ناغواری نہ ہوگی چنانچہ بعض کام سے وہ تنخوادار ملازم بھی بے تکلف انکار کر دیتے ہیں جس سے مجھ کو بحمد اللہ کوئی ناغواری نہیں ہوتی تو جس شخص کا اپنے تنخوادار ملازموں کے ساتھ یہ برطاؤ ہو وہ دوسروں سے کیا کام اور خدمت لے سکتا ہے اسی لئے قریب قریب اپنے کام میں خود کر لیا کرتا ہوں مجھ کو اس کا بے حد خیال رہتا ہے کہ کسی کو میری یہ مولانا سماع کے خلاف تھی اور شیخ کے ہاں سماع ہوتا تھا یعنی کوئی محفل جس میں اشعار پڑھے جاتے تھے اور اس کا کافی ان لوگوں پر اثر ہوتا تھا اور وجد کی قیفیت تاریح ہو جاتی تھی اس کو سماع کہتے ہیں جو بعض مشایخ چلتا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کہ ہم چلتا تھا اس شرائط کے ساتھ جو آگے حضرت بیان فرما رہی لیکن اس کے باوجود بھی جب مولانا نصیر الدین چراغ دہلوی رحم اللہ کے سامنے بات آئی کہ آپ کے شیخ تو صحاب سماع ہیں جواب میں فرمایا کہ شیخ کا فعل سنت نہیں ہوتا یہ بات کسی نے حضرت کو پہنچا دی کہ وہ تو آپ کے مرید ہو کر ایسے کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ نصیر الدین راست می گوید وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس واسطے کہ شریعت کے حکام کے مطابق بولنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے جو شریعت کے صحیح حکام وہ جانتے ہیں انہوں نے صحیح بات یہ حالت ہے ان حضرات کے اب اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ غلو حال میں ایسا ہوتا تھا اس لئے وہ حضرات معذور تھی ورنہ حضرت سلطان المشائخ ودیگر اگابر مشائخ چشت رحمہ اللہ کے بارے میں ثابت ہے کہ وہ سماع کے لئے ایسی شرائط ضروری قرار دیتے تھے جس کے بعد اس کے جواز میں شبہ نہیں رہ جاتا ہاں بات کے لوگوں نے حدود سے تجاوز کر لیا ہے حضرت سلطان نظام الدین اولیاء نے فوائد الفواد میں سماع کے متعلق چار شرطیں فرمائی تھی سامع سے متعلق مسمع سے متعلق مسموع سے متعلق اور آلہ سماع سے متعلق چار چیزوں کے شرائط ضرور ہی اس کی تفصیل یوں فرمائی سامع از اہل دل باشد از اہل ہوا و شہوت نہ باشد یعنی اس مجلس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوں وہ اہل اللہ ہوں اور وہ خواہشات اور نفسانیات کے پیرون ہوں مسمع مرد تمام باشد کودک بچے اور عورتیں اس کے اندر کہیں نہ ہو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں سب وہی ہونے چاہیے مسموع مضمون حضل نہ باشد جو اشار پڑھے جا رہے ہیں وہ دل لگی نہ ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی باتیں ہو توحید اور حب رسول کی باتیں ہو اس میں فضول باتیں نہ ہو یعنی اس وقت میں کوئی باجے گاجے کی عالات جو ہوتے ہیں وہ عالات استعمال نہ کی جائے صرف زبانی پڑھا جائے صحابہ درد ہو پڑھنے والا اس کی آواز میں اثر ہو سامعین سب کے سب بڑی عمر کے ہوں اور پھر سب کے سب منتحی ہوں مبتدین ہوں سلوک کی اندر اتنی شرائط کے صاحب ناجائز ہونے کی کیا بات رہ گئی اس میں کوئی ناجائز کی بات تو نہیں رہی ایک مولی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مقصود تو اسلاح نفس ہے اب اس کی تعبیر چاہے جن الفاظ میں کر لی جاوے طریق کا مقصود اور خصیص واجب اور فرض نہیں ہوتی البتہ اصلاح فرض ہوتی خواہ دوسری تدابیر سے ہو اصل مقصود اصلاح نفس ہے اس پر بھی اگر معتریز اعتراض کرے تو اس بدفہمی کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں آخر طبیب جسمانی بھی تو تدابیر کو اختیار کرتا ہے اس کو کوئی بدد نہیں کہتا تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے البتہ اگر خاص تدابیر کو کوئی قربت مقصودہ سمجھ جائے تو وہ ضرور قابل نقیر ہے لیکن کسی محقق کا یہ مسلک نہیں یعنی مشاہق تربیت کے واسطے اللہ تعالیٰ سے تعلق خاص پیدا کرانے اور رضائل نفس کو چھڑانے اور حمایت کو پیدا کرنے کے لئے جو مختلف علاج بتاتے ہیں تدویر بتاتے ہیں نفس پر گرانی کے اسواب بتاتے ہیں کہ ایسے کرو تو ان سب کا سنت ہونا یا نص سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اس لئے کہ جیسے علاج جسمانی میں جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں ان کا حلال اور طیب ہونا کافی ہے اس کا منسوس ہونا ضروری نہیں اسی طریقے سے یہ علاج کی تدبیر ہیں جو مشایخ بتاتے ہیں ان کا مشروع ہونا کافی ہے مسنون ہونا ضروری نہیں ہے کہ صاحب یہ کہاں تھا یہ کب کون سی حدیث میں ہے یہ کہاں ہے یہ ضروری نہیں مشروع ہونا کافی ہے کہ خلاف شریعت نہ ہو ایسے مجاہدے کروا سکتے ہیں مشایخ اور ان مجاہدوں کو کرنے سے ترقی ہوتی ہے اور آدمی آگے بڑھتا ہے اب اعتراض حضرت فرمارے کہ اتنی حقیقت ہے اب اگر اس پر بھی کسی محتر اس کو اعتراض ہے تو اس بدفہمی کا کوئی علاج نہیں وہ سمجھ نہیں سکتا اس کو سمجھانے کا کیا فائدہ ہے وہ تو اپنی ایک ضد لے کہ میں جو بس یہ صحیح ہے جواب اچھا مل جائے صحیح تب بھی میں ہی صحیح ہوں یہ ہوگا دو چار ہوتے ہیں کوئی کہ کہ پانچ ہوتے ہیں ایسے بعض لوگوں کو سمجھ نہ کچھ نہیں ہوتا وہ سمجھ نہیں آتے ہیں بس ایسے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہ نہیں ہوتا اس زمانے میں جیسے صلاف یا کسی سے علجتے ہیں صرف سمجھ 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 نہ نہیں ہوتا ان کو مضبوط دلیل بتاؤ ان کو ماننا کچھ نہیں رہتا وہ سمجھ نہیں آتے تو جو سمجھ نہ نہیں چاہ رہا اس کو سمجھ انے سے کیا فائدہ ہے ایک مرتبہ میں نے طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحیم اللہ جو حضرت کے بہت ممدوح اسات ازام اسی تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحیم اللہ سے عرض کیا کہ حضرت کوئی ایسا بھی عمل ہے جس سے معقل تعبی ہو جائیں یعنی جنات تعبی ہو جائیں فرمایا ہے تو ہے تو ایسا ہو سکتا ہے مگر یہ بتلاو کہ تم بندہ بننے کے لئے پیدا ہوئے ہو یا خدای کرنے کے لئے پیدا ہو یہ فرما بس مولانا کا اتنا کہنا تھا کہ مجھ کو بجائے اشتیاق کے ان عملیات سے نفرت ہی ہو گئی حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی کے ایک مرید کو یہ وسوسہ تھا حضرت مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ گنج مراد آباد جو ہے ظلہ ان آباد ایک چھوٹا سا دیہا تھے ایک مراد آباد جو بہت بڑا شہر ہے ایک گنج مراد آباد ایک چھوٹا سا دیہا حضرت ایک بزرگ وہاں تھے فضل الرحمن صاحب سلسل نقش بندیہ آلیہ کے بہت بڑے بزرگ تھے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گڑی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے ایک خلیفہ کے خلیفہ تھے اور ان کے خلیفہ کا نام مولانا بدر علی صاحب تھا وہ ان کے خلیفہ تھے حضرت پرتاب گڑی رحمت اللہ علیہ مولانا فضل الرحمن سے حضرت تھانوی نے ملاقات فرمائی تھی اور ان سے بخاری شریف کی سنت بھی لی تھی اس لئے کہ ان کی سنت بہت عالی تھی حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی کے ایک مرید کو یہ وسوسہ تھا کہ حضرت کوئی عمل پڑھتے ہوں گے جس کی وجہ سے اس قدر معتقدین کا حجوم ہے کچھ تو کرتے ہوں گے پیر صاحب کے لوگ ادھر سے ادھر سے حتی کہ دکن سے نوہ امیر محبوب علی خان جو اس زمانے میں پوری ہندوستان کے سب سے مالدار بادشاہ تھے انہوں نے حضرت کو کئی مرتبہ خط لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں بڑی مشکل سے کئی برس کے بعد حضرت نے تین دن کی اجازت دی تھی کہ آ سکتے ہو صرف تین دن رہو گے اور بس تو گئے بھی وہ یہاں سے جا کر حضرت کی خدمت میں تین دن رہے عقیدت من تھے بزرگوں کے تو گئے تو ان کے پاس جو حجون تھا اعتقاد تھا لوگوں کا آنا تھا ہندو بھی بہت سے آکے بیٹھتے تھے مجلس میں شریک ہوتے استفادہ کرتے تھے تو کچھ آج کل تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ لوگ دیوانے ہوئے چلے آ رہے ہیں ایسا مجلس یہ سمجھ تو کسی مرید کو یہ خیال تھا وسوسے کے درجے آپ کو اس خطرے پر اطلاع ہو گئی کیونکہ حضرت گنج مراد آبادی بہت صحبے کشف تھے لیکن یہ حضرات بہت چھپاتے تھے تاکہ لوگوں کے اعتقادات خراب نہ ہو جائے اس لئے اس کو ہمیشہ مخفی رکھتے تھے ظاہر ہونے نہیں دی کیونکہ اکثر ایسی چیزوں سے لوگوں کے اعتقاد بہت خراب ہو جاتی یہ حضرات تو متبع سنت بنانا چاہتے مدیدوں کو اپنا معتقید نہیں اللہ رسول کا معتقید بنانا چاہتے یہ ان کے اخلاص تھے ان کی فکریں تھیں ایک مرتبہ ایک ہندو جوگی جو ہے وہ مسلمانوں کے لباس میں آ کے مجلس میں قریب بیٹھا کرتا تھا حضرت اور سے باتیں سنا کرتا تھا تو حضرت نے ایک دن اتقو فراست المومن پر کچھ گفتگو فرمائی تو اس نے مجلس کے اختتام پہ کہا کہ حضرت ایک اشکال ہے یہ فراست مومن کیا ہے نظر تو سب کی نظر ہوتی اور ایک جیسی ہوتی یہ خاص کیا بات ہوتی ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو میری سمجھ میں نہیں آیا تو حضرت نے فرمایا کہ تیرے کمر میں جو زنار ہے وہ پہلے نکال دے سب سمجھ میں آ جائے گا یہ کہا تب اس نے کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ فراست کسے ہمیشہ وہ ان کی کمر میں برہمن کے بندی رہتی ہے ایک دوری وہ ان کے برہمن ہونے کی علامت ہوتی ہے کبھی نہیں نکالتے اور اوپر سے کرتہ پہن کہ مسلمانوں جیسے لباس میں آتا تھا تو کیسے پتا چلے لیکن حضرت نے بجائے جواب دینے کے عمل بتا دیا کہ فراست کیسی ہوتی عمل سے بتا دیا وہ پہلے تو اپنا ذنار توڑ دے اس کے بعد بات کریں سمجھ گیا کہ یہ نظر ہے جو ایمان کے نور کے ساتھ منور ہوتی ہے تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے اے اہل نظر خوب ہے ذوق نظر لیکن جو شیع کی حقیقت تک نہ پہنچے نظر وہ ہے جو مظاہر کے پردے کو چاک کر کے حقائق تک پہنچتی اس کو نظر کہتی اسی کو فراست ایمانی کہتی یہ اہل اللہ کو تقوی کی برکت سے حاصل ہو جاتی گناہ تو ہر خوبی کا مٹی پلید کر دیتا ہے تقوی کی برکت سے بڑے بڑے کمالات تو جو نعمتیں ملنے والی ہیں جو لذتیں ملنے والی ہیں اس کا تصور بھی مشکل ہے وہ تو ملنے پر ہی پتا چلے گا آدمی تو ایک مرید کوئی وسوسہ تھا کہ حضرت کوئی عمل پڑھتے ہوں گی اس خطرے پر حضرت کو اطلاع ہوئی فرما کہ ارے معلوم بھی ہے کہ ان عملیات سے نسبت باطنی سلب ہو جاتی اور یہ تجربے کی بات ہے کہ ماشاءاللہ جو لوگ جو ہے کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے اور دین سے واقف ہی حتیٰ کے علماء ہیں خلاف شریعت عملیات نہیں کرتے لیکن پھر بھی یہ مظروفیات کچھ ایسی ہیں کہ حدیث کی دعاؤں یا اللہ کے اسماء حسنہ اور اس کی دعا وغیرہ پر مشتمل ہوں وہ مراد نہیں ہے تو سب اللہ کے نبی بتاتے تھے صحابہ بھی بتاتے تھے اولیاء بھی بتاتے ہیں تجربے سے بتاتے ہیں حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ سے ہی ان کے شیخ حجیم داد چنانچہ حضرت دے دیا کرتے کیا اس کی مجبوری اور اس کی پریشانی اور اس کی ضرورت کیا ہے جب اس نے بتائی تو اسی مناسبت سے قرآن کریم کی کوئی آیت ان کے ذہن میں آتی جید حافظ تھے حضرت اور کہتے دے آیت پڑھا کرو تو بس اس کے پیچھے کوئی عمل عمل نہیں تھا دیکھتے کہ روزی کے لئے پریشانی کا اظہار کر رہا کوئی آیت جس میں اللہ نے روزی رسانی کی ذمہ دار اس کو پڑھ لیا کرو بس اسی آیت اللہ کے کلام سے اللہ کا قرب ہو جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے یہی کرتے تھے اسی لئے ان کے جمع کی ہوئے آمال قرآنی کے نام سے جمع ہو گئے خود بخود ہر کسی کو کوئی آیت سمجھ سے مناسب بتا دیتے تھے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک عورت آئی تھی کہ میں نے سنا ہے کہ مان درمیان سے نکال نی چاہیے سنت ہے مگر میری نکلتی نہیں میں کیا کروں کوئی وظیفہ بتا دی ہر کام کا وظیفہ چاہیے ہوتا ہے تعویز چاہیے ہوتی کہ کوئی تعویز دے دی حضرت نے فرمایا کہ اس کو کیا بتاؤں میں مان سیدھی نکالنے کے لئے کیا بتاؤں تو بس ذہن میں حضرت کے بات کہا اہدین السراط المستقیم پڑھ نکالو تو وہ کچھ دن کے بعد آئی اس نے کہا بہت پکا وظیفہ بلکل ٹھیک ہو گئی سیدھی دیکھ میں مان سیدھی نکلنے لگی ہے بس تو یہ تو ان حضرات کے اصل میں تعلق مع اللہ کی برکت ہے وہ خود قرآن کی تاثیر ہے اگرچہ کہ وہاں اہدین السراط المستقیم سے وہ تو مراد نہیں لیکن زمنا ہر سیدھی چیز حاصل ہو جا سکتی ہے اس کی برکت تو اس طرح کوئی مناسب مناسب مصیبت عمل آیت قرآن کی بتا دیتی یہ پڑھ دیا کر یا کوئی اسمائے حسنہ میں سے کوئی نام پڑھ دیا کر وہ اللہ تعالیٰ کا اس کو عملیات نہیں کہتے اس کو اللہ کے رضا کو حاصل کر لینا اس کو کہتے ہیں اس لئے یہ عملیات نہیں اور عملیات کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے اس کے بیان کی ضرورت تو نہیں ہے وہ سب ایسی قرمان جائیئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سب فضولیات سے بچا کر ہم کو ضروری چیزوں کی طرف لائے میں نے ان چیزوں کے عاملوں کو دیکھا ہے کہ ان میں کوئی باطنی کمال نہیں ہوتا بلکہ اور ظلمت بڑھی ہوئی ہوتی ہے الحمدللہ مجھے مولانا کے ارشاد سے یعنی مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ کے ارشاد کے بعد عملیات سے کبھی مناسبت نہیں ہی بس لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بعض مصیبت زدوں کو دیکھ دیکھ کر کے یا اپنے گھر میں کسی پر طویل مسائب کو پریشانیوں کو سہر و ویرہ کی وجہ سے دیکھ دیکھ کر یا جن کی پریشان کرنے کی وجہ سے خیال ہوتا ہے کہ بھئی کیوں نہ ہم خود سیکھ لیں کتنے اطلاع کے بندے پریشان ہوں گے ان بندوں کی مدد کر دیں گے وہ شروع میں ہی رہتا ہے اتا جذبہ وہ بعد میں دھیرے دھیرے وہ لائن ہی آدمی کو رستے سے ہٹا دی تھی بس یہ اتنا کافی جو ہمارے بزرگوں کا معمول تھا اتنا بہت کافی باس پر اس کا غلبہ تھا حضرت مولانہ میاں عزقر حسین صاحب محدث دیوبندی رحمت اللہ حالی دعلم میں پڑھاتے تھے تو جب وہ مدرسے سے نکلتے تو ان کا گھر تھوڑا فاصلے پر تھا تو گیٹ سے لے کر ان کے گھر تک دو طرف لوگ کھڑی رہتی حضرت یہ بس اللہ نے ان کے خلم میں اثر رکھ دیا تھا لوگوں کو نفع ہو جاتا تھا باقی عملیات کچھ نہیں جانتے تھے یہ ہی تھا کہ کسی کو اللہ کا نام لکھ دے دیا کسی کو یہ لکھ دے دیا ہو گیا ختم جاہل لوگ ہیں پڑھنے کو نہیں دے سکتے پڑھنا گاؤں کے لوگ اور انہوں نے کہ ہم یہ سے جائیں گے جب تک آپ اس کا جن نہیں اتار دو گے تب تک ہم نہیں جائیں حضرت نے فرما بھئی اس کو کسی عامل کے پاس لے جاؤ میں تو جانتا نہیں سب لوگ نے کہا یہ جاؤ یہ کام بنے گا کئی نہیں بنے گا اب بیٹھ گئے آکے جانے کا نام نہیں لیتے گاؤں کی عورت مرد سب تو پھر حضرت نے کاغذ خلب اٹھایا اور اس کو اوپر لکھ دیا جیسا خط لکھتے تھے کسی کو ایسے لکھ دیا عز عشرف علی اور اس کے بعد یہ لکھا کہ اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری خیر نہیں ہم تمہاری خبر لیں گے اور لکھ فقط السلام و شرف علی دے دیا اس کو حضرت نے وہ تعویز اس کو ڈالے حضرت نے فرمایا کہ جب اس پر حاضری ہو یعنی جن حاضر ہو جائے تو میرا یہ خط اس کے ہاتھ میں دے دینا تو حاضر ہوا جن جیسا دبطہ با کے ساتھ آتا تھا جب وہ تعویز نہ عمل نہ کچھ گندہ نہ پلیدہ کچھ نہیں تھا بس حضرت نے لکھ دے جا جا بھائی کیوں پریشان کرتا ہے تو اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اتتے طاقتور نہیں ہے کہ مقابلہ کر سکیں جن نات سے کیونکہ عامل ہی نہیں تھے مگر یہ ہے کہ نیک آدمی ہے نافرمانی نہیں کرنا چاہیے اس لئے ہم بھی چھوڑ دیتے ہیں بس چلے جاتے ہیں ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ میرے سب دانٹ ٹوٹ گئے کسی تعبیر بتانے والے کو بلا کر اس نے تعبیر دریاف کی اس نے تعبیر دی کہ آپ کا سب خاندان آپ کے سامنے مر جائے گا بادشاہ یہ سن کر تعبیر پوچھی انہوں نے یہ تعبیر دی کہ آپ کی عمر آپ کے سب خاندان سے بڑی ہوگی اس پر بادشاہ خوش ہوا اور یہ کہا کہ بات ہوئی ہے لیکن صرف عنوان کا فرق ہوا جب سب سے بڑی ہوگی تو سب تو سامنے ہی مریں گے لیکن ان لوگوں نے مرنے کی بات کی تھی تو بڑی ناغواری کا سب ہوا اس نے جینے کی بات کی تو خوش ہوا تو بات کہنے کا صلیقہ چاہیے اس کو خلعات دے کر نہایت عزت و احترام سے رخصت کیا اسی واقعے پر ایک تفریع کرتا ہوں اگر کسی لڑکی کو کہیے کسی لڑکے کو کہیے او مرغی ہو جائے گا حالانکہ مرغی کے بچے ہی کو چوزہ کہتے ہیں تو ایسا ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے سلیقہ بات کرنے کا ہونا چاہیے بہت دفعے زبان ہی سے ختنہ ہوتا ہے اور زبان ہی سے صلح ہوتی بس بولنا آئے آدمی کو بات کرنا کوئی اس طریقے سے نقل کرتا ہے کہ جھگڑا ختم ہو جاتا ہے بات ہوئی ہوتی ہے لیکن بات کہنے کا صلح چاہیے ہم آپ لوگوں سے شاید یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اس جمعہ کو آپ لوگوں نے بہت زیادہ دروش شریف پڑھا ہو گا اس لیے کہ گزشتہ جمعہ ہفتہ بھر بھی کرنا چاہیے لیکن بہت زیادہ جمعہ کے دن کرنا چاہیے دروش شریف کی قصرت تو غفلت ہو جاتی ہے اپنے کاموں میں تیاری میں کپڑے اپڑے جمعہ کی تیاری سب معمول کے کام کرتے ہیں اور معمولات میں دروش شریف داخل نہیں ہے اس وجہ سے اس کے بعد پھر کیا کریں کب نماز پڑھی جائے گی تصویح کی صلاة تصویح اور کب پڑھی جائے گی سور قحف اور کب پڑھیں گے دروش شریف اتنی مبدار میں تو نظام وہ بنا لیتا ہے جس کے اس دن کے کاموں میں شامل ہو ابھی ہم لوگ شامل ہی نہیں کرتے سور قحف کی تلاوت کریں جمعہ کے عامال سنائے تو جاتے ہیں جمعہ رات کو لیکن وہ عامال بھی ان کو کرنا چاہئے ابھی بھی جس قدر ہو سکے دروش شریف پڑھیں اور اضام سے مقتصلا پانچ سات منٹ قبل دعا کا احتمام کرو اپنے لیے گھر والوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے اس ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے وعافیت نصیب فرمائے سبحانکہ اللہ بحمد شہدو اللہ الہ اللہ انتا استغفیق وعد وعد وعد